بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام امیر عمزہ اور میں لرننگ امیر عمزہ میں اپسد کو ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اپسد خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں پیٹس ایکسرسائز نمبر 13 کے کوئیسٹنز جو ہیں ان کو تھوڑا زبطانوں پر کہ کیسے سوال ہوئیں لیکچرز تو دے چکا ہوں 18 تک تو آج پیٹس ایکسرسائز کے جو کوئیسٹنز ان کو بھی کر لیتی ہیں پہلے میں ہمیں ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تھی تو وہ پی ڈیو فائلز میں تھی تو اس لیے میں نے سوچا ان کو تھوڑا زمیں ایکسپینڈ نہیں کرتی تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چین پر میں ہو تو جلدی سے سرپرائب کر لو اور پہلائیٹن پر بھی کلک کر لو تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آتے رہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز نہ مل رہی ہوں تو آپ پلی لیسٹ پر کلک کر سکتے ہو اور آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں میٹھ ونز و ون کی ویڈیوز یہاں سے آپ ساری ویڈیوز نکال سکتے ہیں یہاں پہ ساری ویڈیوز سیو ہیں تو آپ چلتے ہیں پیکٹر سکس ایسر سائیز نمبر تھرٹین کے سلیشن کے درکھ تو ہمارا لیکچر ہے کانٹینیوٹی کے تو کانٹینیوٹی لیمٹس اینڈ کانٹینیوٹی آف ٹرگڈو میٹرک فنکشن تو یہ ہم بتا چکا ہوں لیمٹس اور کانٹینیوٹی کے بارے میں لیکچر میں میں ایکس لین کر چکا ہوں بھی یہاں پہ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ فنکشن تب کانٹینیوز ہوتا ہے جب لیمٹس اینڈ رائیٹ اینڈ لیمٹس اپس میں ایکل ہوتی ہیں تو فنکشن کانٹینیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ٹرگنومیٹرک فنکشنز آگئی یعنی کہ سائن کاؤس ٹین والے فنکشنز یہاں پہ یوںز ہوں گے تو سب سے پہلے کوئیسا ہے termine by the weather limit x approaches to 0 1 plus cos x divided by mod x exist or not یہ ہم نے چیک کرنے یہ exist ہے یا نہیں تو mod کی property جیسے بتاتا چلے ہی دو plus میں لکھتے ہیں انتفاق minus اس میں minus میں لے کے solve کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ کونسی limit apply کر رہے ہیں ہم left hand limit left hand limit کے لیے minus والی value apply کر رہے ہیں یہاں پہ minus x آگئے ٹھیک ہے اب minus یہ ہے وہ limit x approaches to 0 ہے 1 minus cos x equal to 0 اب by اگر اس میں direct limit put کروں تو اوپر بھی کیا آجائے گا cos x cos 0 جو ہوتا ہے وہ 1 کے equal ہوتا ہے 1 minus 1 0 اور نیچے بھی کیا آجائے گا 1 آجائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مدب اس کا answer آگیا ہمارے پاس 0 0 by 0 کی فارم بانو نہیں تھے تو 0 answer آگیا اب right hand limit پہ آجاتے ہیں right hand limit پہ بھی اسی طرح جب put کریں گے تو اس کا answer ہمارے پاس 0 ہی آگا کیونکہ جب 0 put کروں گا equal 0 آجائے گا اور نیچے بھی 0 آجائے گا ٹھیک ہے اب اس کا بھی answer 0 آگیا اس کا بھی answer 0 آگیا تو ان کا answer اگر 0 آجائے تو limit کیا کر جاتی ہے exist کر جاتی ہے ٹھیک ہے آسان تھا آسان تھا آسان تھا آب وہ کہتا ہے find the interval on which of the game function is continuous interval کیسے find کرتے ہیں interval کیلئے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا denominator 0 people آجائے تو وہ discontinuous ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے discontinuous اور وہاں سے ہمیں interval بھی مل جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جو denominator میں جو بھی چیز ہوتی ہے یہاں پہ اس کو ہم equal to 0 رکھ لیتے ہیں تو میں نے کیا کیا اس denominator کو 0 کے 1 کو رکھ لیا اب اس کے فیکٹر بناتے ہیں فیکٹرائز کرتے ہیں فیکٹرائز میں کیا ہوگا 5 multiply 2 10 5 میں سے 2 جائیں گے دوبارہ سے 3 آجائے گا تو 2 اس کو فیکٹرز میں میں بریک کر لیا اب پہلے دونوں میں سے x کو منائے گا ان دونوں میں سے تو اندر x بچ گیا x-5 دونے جگہا موجود ہے common لے دیں گے باقی بچے گا x plus 2 اب دو ہمارے پاس فیکٹرز آگے دونوں کو equal to 0 رکھو تو x-5 سائٹ پہ جائے گے تو plus 5 ہو جائے گا x plus 2 ہے دوسری سائٹ پہ جائے گا تو minus 2 تو دو interval ہمارے پاس کیا آگے ایک 5 آگے اور ایک minus 2 تو یہاں پہ اس نے interval کو لکھ دیا ہے minus 2 to 5 یہاں پہ ہمارے پاس اس کے interval بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک ایسا نمبر 3 پہ find the interval which has a given function is continuous تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کن interval پہ یہ function continue ہوگا تو کیا کرتے ہیں دیچے جو بھی denominator میں x-2 کا square اس کو equal to 0 رکھ لیا پچھلے پرسن کی طرح تو جب 0 کے 1 پر رکھیں گے تو اوپر square square کو حتم کرنے کے square root لیا دونوں سائٹ پہ 0 کا تو 0 ہی ہوتا ہے اب یہاں پہ x-2 بچھے تو x-2 ہے اس سائٹ بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا minus 2 تو اس کا interval کیا ہو جائے گا ہمارے پاس minus 2 minus 2 put کرنے سے یہ continuous ہو جائے گا یہ function کیا ہو تلیکھا continuous ہو جائے گا ٹھیک ہے اب نیکس ہوا جاتے ہیں complete اس کو ہم نے solve کرنا اس کے لیے میں نے ایک rule آپ کو بتایا ہو ہے sandwich rule یہ بلا rule ہوتا ہے جو اگر آکے بائے کومن یہاں پہ صرف x بچھے گا اوپر 3x ہے تو نیچے بھی ہمیں کیا چاہیے 3x یہاں پہ theta تھا تو یہاں پہ theta تھا یہاں پہ جو function ہوگا وہی نیچے بھی چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ 3x تو یہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے 3x ہونا چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں 3 سے multiply بھی کر دیا اور divide بھی کر دیا جب multiply کریں multiply میں 3x 4 اور divide ہوا اس x کے ساتھ لیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں limit x to 0 یہ جو ہمارے بات اندر چیز بن گیا پوری 1 کے equal ہے کس rule کے مطابق یہ اوپر والا جو rule ہے تو اس کے 1 کے equal تو cos 2 theta کے جگہ اس کی value put کی جب اس کی value put کریں یہ پوری اس کی جگہ آگی plus 1 یہ اس طرح جگہ آپ دیکھیں plus 1 minus 1 cut 2 cos theta cos theta اس cos کے ساتھ یہ x square جائے باقی بچے گا صرف 2 cos theta 2 cos theta کے جگہ limit put 0 کمینٹ کر باقی مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لئے میری چینل ویڈیو ویڈیو سب سے پہلے میرے ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ